روزنما نیل پری کے ڈیجیٹل پریٹ پرگرام ڈی این ایف میوز کے پرگرام اروابی منشور میں انصار کیانی آپ کو شاہ مدید کہتا ہے آج ہمارے میمان ہیں سابر علی حیدر صاحب ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے دو سال قبل جب پاکستان میں اور پوری دنیا میں کوویٹ کی ویڈا سے ہلٹ پولٹ ہو رہی تھی تو پاکستان میں نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے سابقا کارکنوں نے ایک نئے تاریخ رکم کرتے ہوئے ایک نئے سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی اس پارٹی کا نام پاکستان انقلابی پارٹی تھا اور اس پارٹی کے مرکزی سابر علی حیدر صاحب مرکزی سرکرٹی جنرل منتخیب ہوئے جب جبکہ مستعب چودری صاحب اس کے مرکزی چیف آرگ ناظر منتخیب ہوئے جبکہ ایک بیس رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی اس پارٹی کے بنانے کا مقصد کیا تھا یہ آج ہم جانیں گے سابر علی حیدر صاحب سے سابر صاحب خوش آمدید یہ بتائیں کہ جب آپ کی پارٹی کی جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ جب آپ پارٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو دنیا پولٹ ہو گئی تھی کوویٹ کی وجہ سے اور پھر آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی اس کا ڈانچہ تشکیل دیا اور پاکستان بر میں اس پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے اپنی تیگو دیکھ شامل کی کس ساتھ تک کامیاب رہے ہیں جی تینکو برمچ نصار بھئی پاکستان کلابی پارٹی کی جب چوبیس چنوری ٹونٹی ٹونٹی کو جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے خیالات بھی موجود تھے کہ یہاں پر بہت ساری ایسی پارٹیاں پہلے بھی میدان میں کام کر رہی ہیں دیکن وہ جو پبلک ریسپونس ہے وہ ان کی طرف اس طرح سے نہیں بڑھ پا رہا جس طرح سے اس کی ضرورتی پاکستان کے اندر پچھلے پچھتر سال جو سیاسی دھانچہ جو تشکیل دیا ہوا ہے حکمران جماعتوں نے اور جو ساری کے ساری جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور مذہبی فرقہ پرس ملاؤں پر مشتمل ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ سیاست جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کی ہمیشہ سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی جن کی یہاں پر انویسمنٹ ہے ملٹائی ریشن کارپوریشنوں کے نام سے ان لوگوں کے لیے یہاں پر انویسمنٹ کی یا سیاسی کام کیا جن لوگوں کے انٹرسٹ ہیں اور جو پاکستان کے عواب کو صرف کنیومر سوسائٹی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان انقلابی پارٹی جب بنا رہی تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی عواب اس وقت اس نیچ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے کہ یا جو مکمل طور پر کولیپس کی طرف چلی جائے گی یا یہ آگے بھڑ کر اپنی خودمختاری کی جو جنگ ہے وہ لڑکے جیت لے گی تو یہ چیلنج جو تھا وہ ہمارے انیس ایسر کے سابقین نے جو دنیا بھر میں بھی پھیلے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی پھیلے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور گلگر سے کراچی تاکہ ایک ایسا رسپونس آیا میرے خیال میں کہ پاکستان کی پہلے ایسی پارٹی جو صرف اور صرف عوام کی طاقت سے اوبر رہی ہے جو صرف اور صرف عام لوگوں کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر نہ ملٹری کی انٹرسٹ ہیں اس کے اندر نہ سرمایہ داروں کی کوئی انٹرسٹ ہیں اس کے اندر نہ ملاؤں کی کوئی انٹرسٹ ہیں یہ صرف اور صرف پرگریسیف سوچ رکھنے والے ترقیب صرف فکر میں مبتلا جو لوگ ہیں یہ ان کی حائش ہے اور پاکستان کی حواب کا جو رسپونس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے سابر صاحب یہ بتائے کہ پاکستان میں جو بائیں بازوں کی جماعتیں تحریکیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر بائیں بازوں جو کمزور رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نائنٹین نائنٹیز کے بعد جو ڈیکلائن ہوا رشن ڈاؤنفال ہوا تو اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی اور یہ صورتحال صرف پاکستان میں نہیں تھی بلکہ یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ بائیں بازوں کو ایک بڑا دھشکہ لگا اور بائیں بازوں کی جو تحریکیں ہیں وہ پسے پشت گئیں عوام سے ان کا رابطہ پوٹا اور وہ بالکل آئسولیشن میں چلے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سامراجیت ننگی ہوتی چلے گی اور سامراجی جہاریت جو ہے وہ ننگی ہوتی چلی جائے گی اور سامراجیت نے جس طرح سے عراق کے اندر مصر کے اندر لیبیا کے اندر شام کے اندر لیبنان کے اندر اور دنیا بھر کے ممالک کے اندر ایمین افغانستان کے اندر جس طرح سے انسانیت کا قتل حام کیا تو اس کے بعد دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی دوبارہ اس میں بیس پچی سال کا ٹائم لگا لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے سامراجیت نے پوری دنیا میں فاشیزم ایمپوز کیا ہے دہشت ایمپوز کیا ہے دہشت گردی ایمپوز کیا ہے اس کا مقابلہ سوائے سوشلسٹ مومنٹس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس کا کمپیٹیشن سوائے ان لوگوں کے جو انقلابی نظریات رکھتے ہیں جو انقلابی فکر کے ساتھ منسلک ہیں جو ترقیب سان تحریک کے ساتھ منسلک ہیں ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نپال کے اندر مومنٹ آگے بڑھ رہی ہے فلپین کے اندر مومنٹ آگے بڑھ رہی ہے ایمین انڈیا کے اندر مومنٹ آگے بڑھ رہی ہے ایمین لاتینی امریکہ کے ممالک کے اندر مومنٹ آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کو بچانا ہے اور سامراجیت کو سامراجی جہریت سے بچانا ہے تو آپ کو انہی پروگریسیف تحریکوں کو ترقی اپسان تحریکوں کو آگلانا ہوگا جو انسانیت کی خدمت پر اپنا مکمل یقین رکھتی ہیں سابر حیدر صاحب آپ کی پارٹی پاکستان کی انقلابی پارٹی جو ہے وہ انقلاب کی بات کرتی ہے اور انقلاب کے لیے پارٹی کیادر اور طبقے کا منظم ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ جو فرید ہے یہ جو کام ہے یہ جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان انقلابی پارٹی بڑے کھلے دل کے ساتھ اور بڑے پر جوش انداز میں عوام کے ساتھ اپنا رابطہ بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ ہم عوامی جمہوری انقلاب کو اپنی منظر سمجھتے ہیں اپنی فنڈامنٹل کلاسز کے ساتھ اپنی لیپر ارگنیزیشن کے ساتھ جو رابطہ ہمارا پچھلے چالیس سالوں میں نہیں بن پایا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ بن جائے ہم اپنے آپ کو عوام کے سطح پر جا کر منظم کر رہے ہیں کیونکہ عوام کے ساتھ شامل ہوئے بغیر آپ اپنی تحریک کو آگے نہیں بڑھا سکتی پچھلے چالیس سالوں میں جو ملائیت نے اور سرمایہ داری نے اور جاگیرداروں نے مل کر اس عوام کی جو درکت بنائی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ روٹی کپڑا مکام ایشیا کو ٹائگر بنانے کا ملک ایشیا کے اندر پاکستان کو ٹائگر بنانے کا جو نارہ تھا اور پاکستان کے اندر جو تبدیلی کا نارہ تھا وہ کس طریقے سے ننگا ہو وہ کس طریقے سے دوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ اور اس کا جھوٹا بیانی ہے وہ ننگا ہوا اس کو آج لوگ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وہ طبقات تھے جن کا تلق ان انقلابی طبقات کے ساتھ نہیں تھا جس کی عوام کو ضرورت ہے مثلا یہاں کا ہاری یہاں کا مزدور یہاں کا نوجوان یہاں کا عام آدمی جو ہے وہ تو اشیاء ضروریہ خریدنے پر بھی وچارہ تنگ ہو چکا ہے بجلی کا بل پے کرنے سے بھی تنگ آ گیا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے سکولوں کی فیسن ادا نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے انہوں نے سامراج اور امریکہ کے ساتھ مل کے یہاں پر اپنا وہ کرپشن کا نظام ریج کیا جس کے اندر سوائے لوٹ مار کے اور کچھ نہیں اور وہ لوٹ مار اب اس لیول پر چلے گی کہ ان کی اپنی فراپٹسیز جو ہیں وہ دبائی کے اندر وہ انگلینڈ کے اندر وہ امریکہ کے اندر وہ دنیا کے باقی ممالک کے اندر اور وہ کھرپوڈ ڈالر میں کنورٹ ہوگی لیکن آج پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کلاس ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایجنڈے کا حصہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر کلاس کرنا ہے عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل بنا دی گئی کہ عام آدمی آج بچارہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس نے خودکشی کرنی ہے یا آگے بھڑھ کے ایک ایسی تحریک کا حصہ بننا ہے جو ان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انقلابی پارٹی ان کے یہ ایک آواز ہے ان کی ایک امید ہے اور پاکستان کی انقلابی پارٹی کی جو لیڈرشپ جو قیادت ہے وہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے بیندار میں مجبود ہے صاحب صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ متروک ہو کے انسانی تہدیب کے لیے خطرہ بن چکا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو انقلابی تحریکیں چلی اور ان کا جو رد انقلاب ہے اس کی صورت میں جو ہے وہ کمے بہت پیچھے چلی گئی اس کی مسالے ہمارے سامنے مصر کی ہے تیونس کی ہے شام کی ہے یہ مسالے موجود ہیں پھر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انیس سو اٹھ سٹھ و انہتر کے اندر جو اس طرح جو مومٹ ہوتی ایک وہ بار آیا تھا انقلابی وہ بھی رد انقلاب کی صورت میں سامنے آیا وہ اس کا خامیازہ آج پاکستان کے عوام بگت رہے کیا پاکستانی انقلابی پارٹی ماضی کے ان تجاربات کو سامنے رکھتے ہوئے نئی حکمت عملی کے ساتھ اپنی تنظیمی جو ڈانچہ ہے وہ تشکیل دے کے ایک پروگرام رکھے وہ آگے چل لیے یا آپ کیا حکمت عملی آپ کا کیا اس طرح چل رہے ہیں دیکھیں 1968 میں جو مومٹ کو جو بیک گیر لگا اور اس کے بعد مومٹ دوبارہ کھڑی ہونے میں ناگام رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی لیڈرشپ کے جو حکمت عملی تھی وہ شاید اس طریقے سے درست نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ بنا پاتے حالانکہ پاکستان جب بنا پاکستان کی جب برت ہوئی تو پاکستان کے اندر دو ہی بڑی مومنٹس تھیں ایک مسلم لیگ کے نام سے اور ایک امیلس پارٹی اور پاکستان کے نام سے لیکن دونوں کو وقت کے ساتھ سامراج اور یہاں کے جاگیردار اور حکمران طبقات نے مل کے پیچھے دکیل دیا 68 کے بعد اور تل 1990 کے رشن ڈان فال کے بعد صورتحال دگرگوں کا شکار رہی کنفیوزن کا شکار ہوئی انجیوز کے نامنا سامراج نے یہاں پر انٹروڈیس کروایا اور ملٹینیشن کارپوریشنوں کے ذریعے انہوں نے بہت سارے سیاسی ورکروں کو جو ہے نا وہ گندہ بھی کیا اور ان کو ایسے پروگرام کے اوپر لگایا کہ وہ اپنے آپ کو ساتھ اپنا عوامی رابطہ بنانے میں نقام ہو گئے انجیوز نے بھی کردار ادا کیا انٹی پیپل یہاں کی حکمران اشرافیہ نے بھی کردار ادا کیا انٹی پیپل یہاں کی ملائیت نے بھی کردار ادا کیا انٹی پیپل یہاں کے ملٹری اور سیبل دونوں نے کردار ادا کیا انٹی پیپل جس کردار کو آج چالیس سال بعد عوام سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو چکے ہیں آج کا نوجوان انیس سو نبے کی سوچ والا نہیں ہے تو تھاظرٹ کی سوچ والا نہیں ہے تو تھاظرٹ ٹین کی سوچ والا نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیکنویٹی کے اڈوانس دور کے اندر زندہ رہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے لوگوں کی کرپشن وہ دیکھتا ہے لوگوں کی بیمانیاں وہ دیکھتا ہے لوگوں کا انٹی پیپل روئیہ وہ دیکھتا ہے لوگوں کی انٹی پیپل پولٹکس لہٰذا وہ بہتر پولٹکس کرنے کے لیے ترقیب صد فکر کے ساتھ آپ نے آپ کو منصل کرنے کے لیے تیار ہے اب پروگریسک سکوتوں پر منحظر ہے کہ وہ کتنا آوامی رابطہ بناتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ لیفٹ جو ہے جب تک یونائٹڈ نہیں ہوتا لیفٹ جو ہے جب تک پروگ پیپل پولیسی بنا کر باہر نہیں نکلتا لیفٹ جو ہے وہ اپنی برینڈ روم کی پولٹکس کو انکار نہیں کرتا اور میدان عمل میں جب تک نہیں ہی آتا تو وہ کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں اپنائے گا پاکسان انکابی پارٹی پہلے دن سے لے کر آج تک 2020 سے لے کر آج تک نہ گھر میں رہے نہ جنرشیت گھروں میں بیٹھی بلکہ وہ گلگت سے کراچی تک اور کراچی سے گوادر تک راستے میں ہے لوگوں میں ہے عوام میں ہے اور جس کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے اس لیے آج ضرورت بھی ہے کیونکہ جس طرح سے سامراجیت ننگی ہو رہی ہے اس ننگی ہوتی ہوئی سامراجیت کو دھکا دینے کی ضرورت ہے اس کو زمین بوز کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کے دانشوروں کے ساتھ مل کے کنفیوز اپروچ کے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو مزید کنفیوزن کا شکار کرنے کی بجائے ہمیں عوام کے اندر جا کر اپنا رول پلے کرنا ہے اور عوام کے ساتھ اپنا رابطہ بنانا ہے اور ایک ترقیب ساند فکر کو اس قطعے میں ایک طاقت اور جلا بکھیں سابر علیہ حضرت صاحب جس طرح آپ نے کہا ترقیب ساند تحریک کو منظم کرنا ہے اور نہیں جلا بکھنی ہے جس طرح آپ کی پارٹی کا جو سلوگن ہے انقلاب خوشحالی امن یہ جو آپ کے سلوگن ہے یہ لے کے آپ نکلتے ہیں کیا ریسپانس ملتے آپ جب پبلک کے اندر اپنی پارٹی کا پروگرام پیش کرتے ہیں دیکھیں ہم جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہم بڑا سمپل اور سیدھا سادہ پروگرام لوگوں میں رکھتے ہیں کہ جب تک پاکستان معاشی طور پر ازاد نہیں ہوتا جب تک پاکستان جو ہے اس کی خود مختاری جو ہے وہ ازاد نہیں ہوتی کیونکہ دو چیزیں ہیں جو ترقیقی بنیاد بنتے ہیں نمبر ون نیشنل اکانومی انڈسٹریل بیس اورگنیزیشن جو پاکستان کے اندر نیجی انڈسٹری سے لے کر گریلو انڈسٹری سے لے کر قومی سنت تک جو ہے وہ جب تک کام نہیں کرتے اور ملٹائی نیشنل کارپوریشنوں کی جو انویسٹمنٹ یہاں پر ہو ریا ہے اس کو ہم پیچھے نہیں کرتے تب تک کامیابی ممکن نہیں ہے یہاں پر ہر سیاسی رینما چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک باہر سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی تب تک ترقی نہیں ہوگی حالانکہ یہ جھوٹ پر ببری بیانی ہے یہ غلط بیانی ہے یہ انٹی پاکستان بیانی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوکل انڈسٹری کھڑی نہیں ہوتی جب تک قومی سنت کھڑی نہیں ہوتی جب تک سنتی بزنس جو ہیں وہ ہمارے گاؤں گاؤں دہاتوں تو حتب منظم نہیں ہوتے تب تک ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان نے اگر ترقی آفتہ ملک بننا ہے تو اس کو اپنی معاشی پلیسی جو ہے وہ خدمتاری آزاد کرنی ہوگی اپنی خدمتاری کو آزاد کرنا ہوگا ہمیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے یا امریکہ سے کسی بھی قسم کی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے حکمران تو کام ہی امریکہ کے پی رول پر کر رہے ہیں وہ تو کام ہی پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں لہٰذا پاکستان انقلبی پارٹی کا بڑا واضح پروگرام ہے کہ ہم یہاں پر مٹینیشنل کارپوریشنوں کے سرمایہ کو پیچھے دکھے لیں گے اور نیشنل اکانومی کو آگے لے کرائیں گے اور اس کی بنیاد پر ترقی کا سفر جا وہ شروع کیا جا سکتا ہے جس کی اگزیمپل جا ہے وہ چائنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کوریا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے سنگاپور کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ملیشیا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ تمام ممالک احمد بنگلہ دش کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہیں وہ تمام ممالک جنہوں نے اپنی انڈسٹری پر اپنی محشت پر اناثار کییا وہ ترقی کی طرف چلے گئے اور جنہوں نے غیر قلقی سرمایہ پر اناثار کیا وہ کرزوں میں جکڑ دیئے گئے اور آج حال دیئے ہیں کہ آج ہم 75 سال بعد Winter دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ جو کرزہ لیا ہوا ہے اس کا جو سود بنت ہے وہ واپس کر سکیں اس پوزیشن میں بھی پاکستان نہیں ہے پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے سوائے لوٹ مار کے مثلا پاکستان پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی سنتی لیکن وہ نکامی سے تو چاہ رہا ہے اور جو اتفاق ہونٹ رہی ہے جو نواز شریف کی ذاتی پروپٹی ہے ذاتی سرمایہ کر رہی ہے وہ ترقی یافتہ ہو رہی ہے وہ دنیا کے اندر اپنی سرمایہ کرنے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کلاس وہ آئی جنہوں نے صرف اپنے بزنس کو بڑا کیا اپنی زراعت کو بڑا کیا اپنی زمینوں پر قبضے کیے نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ عوام کے ساتھ ظلم کیا بلکہ پوری قوم کے ساتھ ظلم کیا پاکستان کے ساتھ ظلم کیا آج پاکستان کی یہ حالت جو ہے تو ہمیں نظر آتی ہے جس میں بھوک ہے جس میں بیماری ہے جس میں جہالت ہے جس میں دہشت ہے جس میں دہشت گردی ہے یہ سارے کا سارا فینومنہ کن لوگوں کی وجہ سے یہ اسی حکومی حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو پچھلے پچھتر سالوں میں اس ملک کے اندر حکمران نہیں کرتے آئے لہٰذا آج ٹائم ہے آج وقت ہے کہ پاکستان کے نوجوان آکے بڑھیں اپنی عوام کا ہاتھ تھامیں اور اس ملک کے اندر ایک ایسے انقلابی تحریک نظم کریں جو ملٹی نیشنل کارپریشنوں کے سرمایے کو یہاں پر دفن کریں اور نیشنل ایکانومی کو آگے لے کر آئیں اور پولیٹکس کے اندر بہت لوگ انٹروڈیوز کیا جائیں جن کے پاس کوئی پروگرام ہو جن کے پاس کوئی وین ہو جن کے پاس کوئی نولوج ہو جن کے پاس کوئی پروپیپل پروگرام ہو ایسے لوگ جو صرف اور صرف پرابٹی ڈیلر ہیں خاد ڈیلر ہیں آٹا ڈیلر ہیں جو ہمیشہ اپنی محشت کو بڑھا کرنے کے لیے اپنے رجی سرمایے کو بڑھا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ان سے اب جان شڑانے کا وقت آ گیا اب پاکستان کے اندر انقلاب لانے کا وقت آ گیا سابر علیہ حضر صاحب جس طرح آپ نے انقلاب کی بات کی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ پاکستان کی جو مینسوی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف ہے جس طرح انہوں نے امریکہ کے اوپر الزام گیا کہ ان کی مداخلت سے ان کی حکمت جو ہے اس کا ڈڑن تکتا ہوا اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں امریکن جو ہے مداخلت بہت زیادہ ہے کیا آپ امریک امریک یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لیتے ہیں امریک کی ریاست کو لیتے ہیں کہ وہ برائے راست جو ہے پاکستان کی سیاست میں انوال ملٹی نیشنل کارپورشنوں کا جو بزنس آیا وہ تو ورلڈ وائیڈ آپ کو بتا چلتا ہے اس میں ساری کے ساری جو بڑے سرمایہ دار مطالق ہیں ان کی ان کی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور وہ اپنے سرمایہ کو اسی طریقے سے دنیا بر میں لے کر جاتے ہیں جاکہ اجارہ داری قائم کی جائے دوسری بات رہی امریکہ امریکہ کے ملک کی حوالے سے تو ان کے ملک کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ایجنڈے کی نیچے رکھنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جہاں پر انویسمنٹ ہے وہ محفوظ رہے اور اس کے لیے فوج ان کے کام آئے ان کے لیے پورٹیشن ان کے لیے کام کریں تاکہ ان کی انویسمنٹ کو کوئی تھریڈن آئے میں آج بڑے دعوے کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر پچھلے تیس چاریس پچاس سالوں میں ہزاروں بامد باکی ہوئے اور وہ بامد باکی عام لوگوں پر ہوئے وہ مدرسے کے لوگوں پر ہوئے وہ دربار کے لوگوں پر ہوئے وہ ایسی چھوٹی کمیونٹی کے اوپر ہوئے جو آپ نے آپ کو اقلیت یہاں پر سمجھ دیا ہے لیکن ایک بھی بامد باکی آپ کو کسی بھی بلٹائے نشنکار پوریشن کے دفتر پر نظر نہیں آتا کیوں کیونکہ بامد باکی کرانے کے پیسے بھی وہی پالیسیز ہے جو سامراج کی پالیسی ہے جو امریکن امپیریزم کی پالیسی ہے اور یہ سارے کے سارے اس کے الائز ہیں یہ یہاں پر ڈی سٹیبلیزیشن کا محول رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی محول امریکن امپیریزم کو اور ملٹائے نشنکار پوریشنوں کو سوٹ کرتا ہے وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نائنٹین فٹی فور میں سیٹو اور سینٹو ہوا کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا مقاصد تھی نائنٹین سکسٹی میں ایشین ڈیویلپنٹ پینٹک کی انویسٹمنٹ یہاں پر آئی کیوں آئی اس کے پیچھے کون سے مقاصد آسف کی گیا جہازہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں پولیٹیکل ایجوکیشن لیتے ہیں پولیٹیکل ایجوکیشن دیتے ہیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے بریٹیش امپیریزم کی کنٹینیوٹی کو اب امریکن امپیریزم کی کنٹینیوٹی کی تحت آگے بڑھایا جا ہے پاکستان ایک ازاد ملک بنا پوٹی سیمن میں لیکن اس کی خودمختاری کی جنگ ابھی باقی ہے اور یہ لفظ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے یہ پتہ ہو کہ جب تک کوئی ملک خودمختاری حاصل نہیں کرتا تب تک وہ اپنی معاشی حضادی بھی حاصل نہیں کرتا وہ اپنی سیاسی حضادی بھی حاصل نہیں کرتا وہ اپنی حقیقی حضادی بھی یہاں پر وہ آج سے نہیں ہے مسئلہ نمران خان کی حکومت گرانے کے اس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ پیچھے بھی جو ہوا جس میں ڈکٹیٹریشپ کا آنا جمہوری حکومتوں کا واپس چاہتے جانا جمہوری حکومت کو عدد پوری نہ کرنا یہاں پر چیف جسٹرس آف پاکستان بنانا یہاں پر چیف آفاروی ستاف لگانا یہ سارے کے سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں لہٰذا اس بات پر اب عوام اور نوجوان ہوئے رو چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جتنے بھی فیصلے ہمارے پر امپوز کیے گئے ان کا نقصان الٹی میٹلی عوام کے ساتھ عوام کو اٹھانا پڑا اور آج عوام اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مزید نقصان کا برداشت کر سکیں وہ اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک ازاد خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنی برزی کے فیصلے لے اور ازاد حیثیت میں فیصلے لے اور اپنی موشرت کو بڑھا کرنے میں بھی ازادی کے ساتھ آگے پڑے سابت صاحب ایک اگلا سوالہ کی جانب چلتے ہیں یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر اقتدار کی جو راستہ کشی ہے وہ جاری ہے اور پاکستان آپ دیکھیں فیڈرل کے اندر جو پاکستان کا جو حکمتی ڈانچہ ہے اس میں جو ہے پنجاب کی صبح پنجاب کی صورتحال دیکھیں یا فیڈرل کے اندر دیکھیں کوئی گیر یقینی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جہاں آپ دیکھتے ہیں سیاسی گیر یقینی صورتحال ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاشی صورتحال بھی گیر یقینی کا شکار ہے اور پاکستان میں سال دوہزار بائیس میں کئی سو گنا جو ہے میگائی میں اضافہ ہوئے کل ہی پاکستان کی ایک بڑی مینسٹریم پارٹی پی ڈی آئی نے جو ہے میگائی کے خلاف جو ہے ایک تحریک ملگی تحریک کا آگاز کیا ہے کیا پاکستان انقلابی پارٹی جو ہے یہ اس میگائی کے خلاف یا پاکستان کے اندر معاشی اور شیاسی جو غیر یقینی صورتحال ہے تو اس سلسلے میں کوئی مومنٹ کوئی تحریک چلانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے پاکستان انقلابی پارٹی اور اینس ایف کے جتنے بھی بڑکر پچھلے دائنوں سے جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمیشہ پاکستان کے اوپر جاپی مہنگائی کا بوجھ آیا ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تحریک بنائی جاپی ہر سال بجٹ آیا ہم نے لوگوں کو یہ باور کروایا تحریک بنائی پروٹیسٹ کیے پریس سٹیجمنٹس تھی کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ انٹی پی پر بجٹ ہے اب بات کیا ہے کہ یہ جو فنومنہ ہمارے سامنے ہر سال اور دن بہ دن جو بڑا تو چلا جا رہا ہے جس کو ہم مہنگائی کا جن کہہ رہے ہیں یہ بے قابو ہوتا چلا جا ہے یہ غیر یقینی صورتیں آج جب ہوتی ہے تو اسی طریقے کے فیصلے ہوتی ہیں مثلا اسلام آباد میں گورنمنٹ کسی اور اس کسی اور گروپ کی ہے سندھ کے اندر کسی اور گروپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب اور کے پی کے میں کسی اور گروپ کی گورنمنٹ ہے اور یہ سارے کے سارے حکمران الیڈ کا حصہ ہیں یہ سارے سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں ہم سمجھ یہاں پر انپوز ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری انٹی پیپل ہوئی ہیں اس کا سارے کا سارا نقصان آباد کو ہوا ہے آج اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پاکستان کا مزید نقصان کریں گے جو بندہ آئین کے تاعت حلب اٹھا کر اپنا ایک رول مدین کر کر کسی اطارے میں آتا ہے اس کو اس رول سے آگے بڑھنا آئین کی خلا برزی ہے لہٰذا اس بات کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کبھی پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہوئی اس بات کے اوپر کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس بات کو باور نہیں کروایا گیا کہ جو لوگ یہ حقیں کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو کہاں پر جا کر گریک لگنی ہے کانسٹوشن آب پاکستان یہ کہتا ہے کہ تعلیم سولہ سال کے بچے کا حق ہے کیوں نہیں اس کے اوپر بحث ہوتی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کا کانسٹوشن کہتا ہے کہ صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے کیوں نہیں اس کے اوپر بحث ہوتی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان قائم کہتا ہے کہ تنظیم سازی یونین سازی سٹوڈنٹ کا بھی رائٹ ہے لیبر ارگنیزیشن کا یا سنٹوں میں کام کرنے والے مزدوروں کا بھی رائٹ ہے تو کیوں اس کے اوپر بین ہے اس کے اوپر کیوں پارلیمنٹک اندر بیس نہیں ہوتی پاکستان کی ایک بڑی ایک سریعہ جو ہے وہ اپنے جمہوری رائٹ سے محروم ہے اور چند لوگ جو صرف مفادات کی پالٹیکس کرتے ہیں جو صرف سامراج کی خدمت کرتے ہیں جو صرف عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے اوپر ربع رکھے ہوئے اپنی پالیسیز کو ان کو اب شرم آنے چاہیے کہ پاکستان کے عوام مزید یہ سارا بوجھ برداشت نہیں کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ جو ہے یہ چند لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہے اگر پالیسیز اچھی بنائی جائیں پالیسیز کو عوام کے ساتھ لنک کیا جائے پالیسیاں عوام کے حق میں بنائی جائیں تو یہ بوجھ آشتہ آشتہ کم کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ ایسی پالیسیز جن کو ایڈیوز کروا ہی جاتی ہیں جس کا سارے کا سارا پہمیزہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے مہنگی تعلیم کی صورت میں مہنگی صحت کی صورت میں مہنگی روزگار کی صورت میں مہنگائی کی صورت میں آج غریب آدمی اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر گھر بنانے کے قابل نہیں رہا انسان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کے پاس گھر کی صورت ہونے چاہیے لیکن پاکستان کے ایک بڑی اکثریت آج پاکستان کے اندر اپنا پانچ ملے کا گھر بنانے کے قابل نہیں ہے وہ اپنا بجلی کا پیل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے وہ اپنے بچوں کی سکول وقت میں فیسے ادا کرنے کا قابل نہیں ہے یہ ساری کے ساری محرومیاں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں لہٰذا ایسی پالیسی جو عوام کے خلاف جاتی ہیں ہمیں اس کے خلاف ہمیشہ میدان میں اتر کر احتجاج بھی بلند کرنا چاہیے نہ صرف احتجاج بلند کرنا چاہیے بلکہ ایک بڑی مومنٹ ہے ایک بڑی تحریک بنانے کی ضرورت ہے جو ان سارے حکمران کلاس کے نظام کو لپیٹ کر دریا برد کرے سمندر میں پھینکے اور پرو پیپل پالیسیز کو انٹریڈیوز کروا ہے تاکہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ بھی ازادیوں کا عزت کا سانس لے سکے اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں سابر علیہ ایدر صاحب اگر آپ ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت چاروں صبح اور فاق کے اندر جو گورنمنٹ ہے جو حکومتیں ہیں اس میں پاکستان کی جتنی بھی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ اس حکومتی ڈانچوں میں موجود ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام کے مسائلیں اسی طرح موجود ہیں زمین پہ موجود ہیں آپ کی پارٹی آپ نے پارٹی کا ڈانچہ دو سال قبل جو ہے وہ تیار کے آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے چاروں صبح بچ مل گلکت پلسستان آپ نے پارٹی کے اندر کام کیا کتنے لاکھ لوگ یا کتنے ہزار لوگ آپ کی پارٹی کے ممبر بن چکے ہیں کیونکہ جب عوام کے اندر آپ اپنی پارٹی کا پروگرام لے کے جاتے ہیں تو عوام کو آپ یہ بھی سمجھانے میں بلکل کوئی اچھکی چارٹ نہیں محسوس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کے تمام پولٹیکل جو فورسیز ہیں جتنی طاقتیں ہیں وہ ساری اقتدار میں آپ کے مسائل آل نہیں کر پا رہی ہیں تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کس ساتھ تک پروگرام آپ کا کامیاب ہوئے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے کیا ریسپانس ملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جب ہم اپنا عوام جمہورین قلاب کا فلسفہ شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ان کو بنیادی ایشو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا حکمرانی کا جو دھانچہ ہے اس کے اندر ترابیم کرنے کی اشد ضرورت ہے پاکستان کی جو قانونز و ساتھ اسمبلیاں ہیں ان کے پاس تریکیاتی بجٹ غیر اینی کام ہے ان کے پاس تریکیاتی بجٹ کا جانا غیر اینی کام ہے وہ چاہے سبائی اسمبلیاں ہوں چاہے نیشنل اسمبلی ہوں پاکستان کا بھی پارٹی یہ سمجھ دیا ہے کہ سارا اقتدار سارا اختیار اور سارے فرنٹ جو ہیں وہ یونین کانسل کے نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے مسائل وہاں پر ہیں اگر سکول نہیں ہے تو یونین کانسل میں نہیں ہے اگر بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے تو وہ یونین کانسل میں نہیں ہے اگر روڈ کا انفرسٹرکچر خراب ہے تو وہ یونین کانسل میں خراب ہے اگر سارا پینے کا پانی موجود نہیں ہے تو وہ یونین کانسل کے عوام کے پاس موجود نہیں ہے اگر وہاں پر زمین ہے اور بانچر پڑی ہے تو اس کی حکمتی عملی بھی یونین کانسل کے عدر بننی چاہیے اگر وہاں پر ایسی لیبر موجود ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی دستکاری کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو ان کو وہاں پر موجودی عدالت بھی یونین کانسل کے اندر بننی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف کے سور کے لیے گھر سے دور یا گھر سے سو کلومیٹر دور ٹریول نہ کرنا پڑے یہ سارے وہ کام ہیں جو پاکستان انکابی پارٹی جب عوام سے شیئر کرتی ہے تو عوام کو وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ وہ پارٹی جو اقتدار عوام کو دینا چاہ رہی ہے مثلا عوام تو یونین کانسل کے ہوتے ہیں تو ان کے لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ اسلام آباد کے بڑے بڑے محلات کے اندر اپنی زندگی گزارے اور اپنی عوام کے پاس نہ جائے لیکن یونین کانسل کے علمہندہ کو پاس اتنا بڑا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ یونین کانسل سے نکل کر لاہور کے بڑے علاقوں میں یا اسلام آباد کے بڑے علاقوں میں آ کر اپنی زندگی گزارے یونین کانسل کا سیٹا بگر اچھا کریں گے یونین کانسل کے نمہندوں کو پاور دیں گے اختیار دیں گے فنڈز دیں گے تو وہ لا محالہ اسی یونین کونسل کے اندر وہ فنڈ کا استعمال کریں گے اور وہاں کی عوام کے زندگی کو پورا سائش کریں گے بلدیاتی انظام فاعل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نہ صرف بلدیاتی انظام فاعل کرنے کی بات کر رہے ہیں بلکہ ساری کی ساری پاورز جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو ہی دینا چاہتے ہیں ہم نیشنل اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلی کو صرف لیجسلیٹیو اسمبلی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص اس قابل ہو کہ وہ جب پالیسی بنائے جب قانون سازی کرے تو وہ قانون سازی اور پالیسی عوام کے حق میں ہو وہ سامراج کے حق میں نہ ہو وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے حق میں نہ ہو بلکہ وہ بائیس اور پچیس روڈ کی عوام کے حق میں پالیسی بنائے اور وہاں پر پڑھے لکھے پچھے جب ان میند کشوں کے بچے وہاں پر بیٹھے ہوں گے جو سائنٹسٹ ہوں گے جو فیزکس میں پڑھے لکھے ہوں گے جنہوں نے ڈکٹیٹ کی ڈگری لی ہوگی جنہوں نے پرڈیکل سائنس میں اپنے ڈگری لی ہوگی جب ایسے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے تو وہ اپنی عوام کے حق میں پالیسی بنائیں گے یہ پرپٹی ڈیلرز اور مافیاز تو کبھی بھی ہمارے حق میں پالیسی نہیں بنائیں یہ تو ہمیشہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے شوکر مافیا، آٹا مافیا، تیل مافیا گھی مافیا، لوہا مافیا سیمنٹ مافیا یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں لہٰذا اب ان مافیا سے جان چھڑھانے کا بقت ہے اور اقتدار میں مند کشوں کے بچوں کو آنے کا بقت ہے اس کے لیے پاکستان انقلابی پارٹی اپنا پلیٹ فارم جائے وہ عوام کے اندر انٹریڈیوز کروا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیات ہو بہت شکریہ صابر علیہ حضرت صاحب آخری سوال آپ نے جواب دیا لیکن ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہے جو بات میں آپ سے نہ پوچھ سکا ہوں کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں میں پورے پاکستان کے اندر جو موجود جتنے بھی یونٹ ہیں جس میں کشمیر، گلگل بلدستان ہے جس میں کپی کے بلوچستان ہے جس میں سندھ اور پنجاب ہے ان تمام دوستوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ اثر نو سامراجی پالیسیاں امپوز کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر تیاری کر رہی ہے ڈیشت گھٹی کو یہاں پر واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے طالبین ایڈیشن کو دوبارہ فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سامراجی جہریت کو امپوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لہٰذا آپ پلیز خدا کے لیے گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اگر اپنی آئندہ آنے والی نصروں کو محفوظ مستقبل دینا چاہتے ہیں ایک محفوظ زندگی دینا چاہتے ہیں ایک آزاد زندگی دینا چاہتے ہیں تو پاکستان انقلابی پارٹی کے نعرے انقلاب خوشحالی اور امن کے جتوجہ کے ساتھ اپنے آپ کو منصلی کریں تاکہ ہم یہاں پر آئندہ آنے والی نصروں کے مستقبل کو ایک محفوظ مستقبل دے سکیں اور ایک آزاد مستقبل دے سکیں پاکستان زندہ آباد عوام زندہ آباد میند کشوں کا انقلاب زندہ آباد بہت بہت شکریہ سابر علی حیدر صاحب ناظرین آپ نے گفت کو سنی یہ تھے سابر علی حیدر صاحب مرکزی سیکرٹی جنرل پاکستان انقلابی پارٹی انشاءاللہ عوامی منشور پروگرام میں کسی نئے گیس کے ساتھ پھر کبھی آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکل